دو رات نہیں گزری ہے اگر یہ تین رات میں کوئی ایک رات ہے تو پھر آپ اس میں اگر رات میں جا گئیں گے عبادت کریں گے پھر انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک رات جو شبی قدر کی جو رات ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ تو اللہ کہہ رہا ہزار مہینوں سے افضل ہے ہو سکتا ہے لاکھوں مہینوں سے افضل بھی ہو سکتا ہے کڑوروں مہینوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی اتنے مہینے مقررنے نہیں کیا ہے صرف بتایا ہزار مہینے سے افضل ہے تو بہرہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لہا کہ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر وستہ ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لئے حالانکہ وہ نبی تھے اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا پھر بھی وہ عبادت کرتے تھے کسرس عبادت کرتے تھے تو بہرحال ہم اس رمضان البارک کے مہینے میں اور خاص کر آنے والی جو تھی ناتے ہیں ان ناتوں میں جاک کر اللہ کی عبادت کریں اللہ سے مانگیں روئیں گڑ گرائیں پھر اللہ کی رحمت دیکھئے کیسے دوش میں نہیں ہتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ صرف بندہ اپنے دل سے ارادہ کر لے بندہ اگر اپنے دل سے ارادہ کر لے پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو ابھی وہ توبہ بھی نہیں کیا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ دل سے ارادہ ہو جیسے ایک بخار شریف کے حدیث ہے کہ ایک آدمی نائنٹی نائن ننو آدمی کو قتل کر دیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے اب اس کو ارادہ ہوا کہ میں اتنے آدمی کو ناق قتل کر دیا ہوں اب میں توبہ کر لو اب میں توبہ کر لو تو کسی حال ان کے پاس گیا کہا بھئی میں اتنے آدمی کو قتل کر دیا ہوں اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب میں توبہ کیسے کروں اللہ سے معافی کیسے مانوں اب وہ صاحب بولے دیکھو اب تو بھاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے اب وہ تلوار نکالا اس کو بھی قتل کر دیا سو ہو گئے کتنے ہو گئے سو ہو گئے پھر بھی اس کے اندر تڑپ ہے جذبہ ہے کہ اللہ ضرور میری گناہ کو معاف کرے گا میں ضرور توبہ کروں گا ایک اور عالم کے پاس گئے تو اس سے پوچھا انہوں نے ٹھیک ہے بھئی تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گا تمہاری گناہ کو معاف کر دیں گا مگر ایک فلا جگہ پر ایک بہت بڑے عالم ہے بہت بڑے اللہ والے ہیں تم اس کے پاس جاؤ شاید وہاں کچھ راستی مل جائیں گے کچھ مسئلح حل ہو جائیں گے اچھی بات ٹھیک ہے خوشی خوشی اب میری توبہ میں تو ضرور توبہ کروں گا اللہ میری توبہ قبول کرنے کا میری گناہ کو معاف کر دے گا نکلے وہاں سے راستے میں موت آگئی انتقال کر گیا موت آگئی انتقال ہو گیا اب جنت کی اور جہنم کی دونوں فرشتے آئے اور انہوں بولے میں جنت میں لگ جاتا ہوں اور دوزخ والے بولے میں دوزخ میں لگ جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے انہوں نے سب آدمی کو قتل کیا اور جنت کی فرشتے بولے نہیں اس نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے حضرت جبرائیل امین آگئے بلے کیا بات ہے دونوں لڑ رہے ہیں نہیں ایسا ایسا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایسا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان جہاں سے توبہ کرنے کی ارادے سے نکلا تھا وہاں سے یہاں تک اور جہاں توبہ کیلئے جا رہا تھا وہاں سے یہاں تک زمین کو نہ پی جائے اب جہاں قریب ہو گیا وہ فرشتے اس کو لے کے چلے جائیں گے اب اللہ کی قدرت کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے اللہ بے شک تیرہ رب کی مغفرت بہت پشادہ ہے اللہ معاف کرنے والا دل کے ارادے بھی کر لیے بنتا صدق دل سے صفیراتہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اب زمین نہ پی گئی اللہ اکبر جہاں توبہ کیلئے جا رہا تھا تو وہاں سے اس جگہ کو اللہ نے قریب کر دیا اور جہاں سے نکلے تھا وہاں تک اس کی زمین کی دوری پڑھاتی اور جنت کی فرشتے اس کو لے کے چلے گئے جنت میں یا اس ویسے حدیب بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہر علیہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ہم توبہ استغفار کریں ہم سے جتنے بھی جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے ہم معافی مانگیں اللہ ہماری معاف ہم کو معاف کرنے والا ہے اور جو آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس آیت کے تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ مدینہ منورہ بھی جائیں گے مکہ سے مدینہ منورہ بھی جائیں گے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی بھی زیارت کریں گے قبر مبارک کی زیارت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسا ہے کہ میری زندگی میں میری حیات میں اس نے آ کر کے میری زیارت کیا ہے اور میرے اوپر قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کرنا اللہ سے میرے اوپر واجب ہے میرے اوپر واجب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال آپ جائیں گے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جائیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے تو وہاں پر خموشی کے ساتھ پڑھنا ہے زور سے نہیں پڑھنا چلہ کو نہیں پڑھنا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ایوہاں لذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنے آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو اپنے آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو کہ جا ربادکم لبادن انتہبتا اعمالکم اور ترخ کڑک آواز میں مت کرو حالانکہ آواز بلند نہیں ہوتی ہے مگر بعض وقت آواز کڑک ہوتی ہے فرمایا آپس میں جیسے ایک دوسرے سے ترخ یعنی کڑک آواز میں جو بات کرتے ہو وہاں ایسا بھی بات مت کیا کرو نبی سے انتہبتا اعمالکم ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال پورے حب تو ہو جائے اکارت ہو جائے وانتم لا تشعرور اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں تھے جب ایسا معاملہ تھا اب یہاں پر قبر پر ایسا کیوں کہ وہاں پر بھی ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میرا میں امتی امت کی کوئی فرق امت کے کوئی فرق اگر دور سے درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے میرے پاس پہنچا جاتے ہیں اور جو میرا قبر کے پاس آ کر کے پڑھتا ہے میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کے اوپر انبیاء اکرام کے جسموں کو حرام کر دیا گیا ہے انبیاء اکرام کے جسموں کو حرام کر دیا گیا اور اللہ نے مٹی سے حکم دیا ہے کہ میرے نبیوں کے جسم کو کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جائیں گے تو آرام کے ساتھ آہستہ آپ درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ ہمارا یعقیدہ ہے اور ایمان بھی ہے کہ اللہ ضرور ہمارے سلام کا جواب بھی دیں گے اللہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ وہاں پر جا کر کے آہستگی کے ساتھ سلام کریں چلائیں چلانا بگارنا نہیں ادب احترام کا بھی لحاظ لکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس ہیں قبر مبارک کے پاس ہیں عام انسان کے قبر کے پاس جانے کے بعد وہاں پر بھی ادب احترام ضروری ہے یہ تو نبی ہے یہ تو نبی ہے تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں آپ لوگ سامنے رز گزار ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان و بارک کے مہینے میں ہم جس طریقے جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جتنے احباب مرد و عورت جو عمرہ کے لئے جا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کی عمرہ کو اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے اور قبول فرمائے اس کے بعد ہم جناب جلالی صاحب باقوی سے حدبن گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں اور عمرہ کے طریقے کس طریقے سے کرنا احرام کیسے بادنا کیا کیا ہے انشاءاللہ حضرت والا جو ہے تفصیل کے ساتھ اس بات کو آپ کے سابقے رکھیں گے